موسیقی گرین سگنل دے دیا 26 میں آئینی ترمیم پیش کرنے سے مطالق زمنی ایچنڈا تیار براور بھٹو کے قیادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی شہباز شریف سے ملاقات موجودہ سے آخر سورتحال پر تباہتلا خیال اور مشافرت چاری موسیقی آئینی ترمیم دانے کے لیے سیاسی میریتھان سیاسی رابطوں اور میل ملاقاتوں میں دیزی حکومت اور تحادیوں کی تفاقے رائے کے لیے سر توڑ کوششیں مولانا کا گھر سیاست کا محور بن گیا پیٹو آئے کا وفت مولانا کی رہائش کا پہنچ گیا پیٹو آئے وفت میں مریسٹر گوھر سلمان اکرم راچہ آسد کیسر اور علی زفر شامل بی این پی کے سربر اکتر منگل کی بھی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد بلاول گھوچو ایک بار پھر وفت کے ہمراہ مولانا کے گھر پہنچ گئے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت کی آئینی ترمیم کے لیے مطوبہ تعداد ہمارے پاس ہے وزیر دفاع خواج آصف کا دعویٰ کہا اگر آئینی ترمیم پر اتفاق ہو جائے تو بہتر ہے اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں گے خواج آصف سے سوال ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں خواج آصف کا جواب سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ کابینات سے منظوری کے بعد نساویدہ سینٹ میں لائے جائے گا اتفاق رائے کی کوششوں کا سمر کچھ دیر بعد پتا چل جائے گا مولانا کی مرضی اور خواہش کے مطابق ڈرافٹ میں ترمیم کی گئی ہے امید ہے جی یو آئی ساتھ دے گی حکومت نے تحریک انصاف کے پانچ رخنمہ کو بانی پی ٹو آئی سے اڈیالا چیل میں ملاقات کی اجاست دیتی اجاست ملنے والوں میں بیرسٹر کوہر علی زفر عصد قیسر سلمان اکرم راچہ اور صاحب زادہ حامد رزا شامل پی ٹو آئی وفت بانی سے آئینی ترمیم پر مشاہورت کرے گا پاکستان ملیٹری اکیڈمی کا کھول میں کیڈٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریٹ اور ہتتر وی انٹیگویٹڈ کورس چوبیسویں لیڈی کیڈٹس کورس اور چھتیسویں ٹیکنیکل گریڈگیٹ کورس کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ پاکستان ملیٹری اکیڈمی سے ایراک اردن مالدیب کے کیڈٹس نے بھی گریڈریشن کی شری لنکہ نیپال فلسطین سوڈان یمن سمیت کئی دوست ممالک کیڈٹس تھی گریڈریشن کرنے والوں میں شامل آئی ایس پی آر کے مطابق چرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا تقریب کے مہمان خصوصی تھے چرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی نے پریٹ کا جوائسہ لیا اور کیڈٹس کو ایوارڈ دیئے پریٹ میں پاس ہونے والی کیڈٹس نے پرجوش انداز میں اینٹرول کی مہارت کا مظاہرہ کیا پاسنگ آؤٹ پریٹ میں ملکی غیر ملکی مندوبین اور کیڈٹس کے اہل قائنہ کی شرکات سینئر آنر آفیسر عبداللہ افضل کو اعزازی تلوار سے نواز آکایا حکومت آئینی ترمیم سے مرزی کا چیف جوسس چاہتی ہے مرزی کے فیصلوں کے لیے آئین سے ایک چھیر چھارڈ ہو رہی ہے ہر ترمیم کے موقع پر خرید و فروغ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قوم کو تشریح ہے ایک مسوودہ آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ عیمو رحمان کی پریس کانفرنس بانی پیٹو آئے اور شیخ رشید پر جی ایچ کیو حملہ کیس میں آج فرد جرمائید نہ ہو سکی آئندہ تاریخ فرد جرم کے لیے مقرر شیخ رشید کو چلان کی نکول تقسیم کیس کی آئندہ سمات جیل میں ہوگی اسرائیلی پرائم نیسٹر نیتن یاہو کی رہائشکہ پر ڈران حملہ حملے کے وقت اسرائیلی پرائم نیسٹر موجود نہیں تھے ڈران حملہ لبنان سے کیا گیا اسرائیلی وزرازم آفس نے نیتن یاہو کی رہائشکہ پر حملے کی تصدیق کرتی نیجی کالج کے خلاف قلبہ کے احتجاج کا معاملہ اسلامباد پولیس نے احتجاج کرنے والے ایک سو پچاس طلبہ کے خلاف مقدمہ درش کر لیا مقدمہ تھانا خوصار میں نیجی کالج کے پرنسپل کی مطاعت میں درش کیا گیا توڑ پور پولیس اہلکار کی وردی پھار نے تشدوس میں دیگر دفعات شامل کی گئیں دو روز قبر طلبہ نے اسلامباد بلو ایریا نیجی کالج کے باہر احتجاج کیا تھا نیجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا خصوصی کمیٹی نے وزیرالہ پنچاب کو ریپورٹ پیش کر دی کمیٹی نے 28 کے قریب طلبہ و طالبات کے انٹرویوز کیے نیجی کالج میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کوئی اینی شاہد نہیں ملا طلبہ و طالبات نے بیان میں ادھر ادھر سے سننا بتایا آئی سی او میں رہنے والی لڑکی سے بھی تفصیلی بات کی گئی دو اکتوبر کو زخمی ہونے والی لڑکی کو گھر میں گرنے سے چھوٹ آئی کمیٹی نے ہنگامہ رائی اور افواب ہلانے والوں کے ٹوائل خصوصی عدالت میں کرنے کی سفارش کر دی اور چیف جسس سہر ہائی کٹ نے فیک نیوز کھلا کر ہنگامہ کرنے کے خلاف فل بینچ تشکیل دے دیا چیف جسس آلیا نیلم فل بینچ کی سربراہی کریں گی جسس فاروق حیدر اور جسسس علی زیا باجوا فل بینچ کا حصہ ہوں گے چیف جسس کے سربراہی میں تین رکمی فل بینچ بائیس اکتوبر کو سماعت کرے گا عدالت کی بی جی ایف آئی کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کی بہدائی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور لہور ہائی کورٹ میں پیش چیف جسس آلیا نیلم نے کہا آپ لوگ جاکتے تب ہیں جب چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں ویڈیو کو وائرل ہونے سے روکا کیوں نہیں آپ سوئے کیوں رہے آئی جی پنجاب نے جواب دیا ہمارے پاس اس کو روکنے کے لیے کوئی آتھارٹی نہیں اکاؤنٹس بند کرنے کا طریقہ صرف پی ٹی اے کے پاس ہے پاکستان کو پولیو فری بنانے کا خواب ادھورا ملک میں پولیو کے چار مرسید کیس ریپورٹ لوٹستان سے تین اور خیبر پکنکواہ سے ایک پولیو کیس کی تصدیق روان سال پولیو کیس کی تعداد سینٹس ہو گئی امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی سے ہاتھ کھڑے کر دیا امریکی صدر جو بائیٹن کہتے ہیں لبنان میں جنگ بندی ممکن ہے مگر غزہ میں ممکن نہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ معاملہ کچھ تیر کے لیے ختم ہو جائے امریکی صدر جو بائیٹن کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو امریکہ میں صدارتی انتخابہ ٹرامپ اور کیملا ہیریس کے درمیان لفظی جنگ کیملا ہیریس ذہین نہیں قوم کی نمائنگی کے لیے نا اہل ہیں وہ ملک کیسے چلائیں گی ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں ڈونالڈ ٹرم کی مشیگر نئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو امریکی نائب صدر کیملا ہیریس کا کہنا ہے ڈونالڈ ٹرم کے پاس کوئی منصوبہ نہیں وہ غیر سرجیدہ آدمی ہیں ان کے وائٹ ہاؤس آنے کے سنگین نتائج نکلیں گے یوکرین کو نیوکلئر ہتھیار دینے کے خطرناک نتائج نکلیں گے روسی صدر نے خبردار کر دیا ولاد امیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مغرب کی یوکرین کو نیوکلئر ہتھیار دینے کی کوشش شپی نہیں رہ سکے گی یوکرین نے نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کا روائی کی جائے گی موسیقی